ہلو ویلکم یو آل نمی یوٹیوب چینل می میں ڈاکٹر محمد عویس و ترجمہ سانگیز آج کا جو مہارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو سموک سے بچا سکتے ہیں کون کون سی بچا سکتے ہیں اور کون کون سی بھی ورلوچان جن کو اپنا کر ہم سموک سے بائے سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور کون کون سے جو پریبنٹی میئرز ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں سموک سے بچنے کے لیے وہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس ہو گئے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈاکٹر محمد ویس فارماسیس اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہے اور جو ویڈیوز میں سپیشلی فارماسیس کے لیے بناتا ہوں اور ہیلتھ کے پروفیشنلز کے لیے بناتا ہوں تو وہ ساری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہے اس کے علاوہ جو ریسن ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بھی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ ہر قسم کے جو اپ ڈیٹس ہیں ان کے ساتھ انٹیش رہے ہیں اور آپ کو ان سب کے بارے میں معلومات ملتی رہے ہیں تو جی ہم چلتے ہیں اپنا ٹاپک تراؤ What is smoke? Smoke is air pollution that reduces visibility The term smoke was first used in early 90s to describe a mix of smoke and fog The smoke usually comes from burning coal Smoke مار پاس ایک air pollution ہے جو کہ visibility جو نظر آنے کو کم کرتی ہے اور term سب سے پہلے smoke جو early 90s میں use کی گئی اور یہ mix کس کا ہے ہے smoke کا اور fog کا دھویں اور دھند کا یہ ایک مکشر ہے اور smoke usually آتی ہے برننگ کول سے کول کو جلانے سے جو ہے smoke جو پیدا ہوتی ہے تو اس smoke کی وجہ سے کافی زیادہ problems ہوتی ہیں اور یہ smoke جو ہے یہ دھویں کا اور دھند کا جو ہے وہ ایک combination ہے جس کی وجہ سے جو visibility ہے جو نظر آنے جو اس سے بند ہوتا ہے تو اس سے کافی زیادہ problems ہوتی ہیں Smoke is unhealthy to humans and animals and it can kill plants Smoke makes the skin brown اور grey smoke is common in big cities with a lot of industry and traffic smoke also causes breathing problems skin problems and eye irritation smoke جو ہے وہ humans کے لئے and healthy ہے animals کے لئے اور پلانٹس کے لئے بھی smoke جو آپ کی skin کو brown اور grey بنا دیتی ہے smoke جو ہے وہ big cities میں common ہیں جن میں بہت زیادہ انڈسٹری ہے یا traffic ہے اور smoke جو ہے وہ breathing problems کو cause کرتی ہے smoke کی وجہ سے استماع ہو سکتا ہے smoke جو ہے وہ skin problems بھی کرتی ہے اور eye irritation بھی کرتی ہے جو major cities ہیں ہمارے جہاں پر انڈسٹری ہیں تو بھی بہت زیادہ جس میں لاہور ہے فیصلہ باد ہے اور کراچی ہے اور جو ایسے cities جہاں پر انڈسٹری سیٹ اپ ہے یا traffic کا بہت زیادہ نراش ہے تو وہاں پر smoke بہت زیادہ common ہے اور وہاں پر زیادہ دھویں کی وجہ سے یہ smoke بنتی ہے دھویں اور جب وہ فوق آپس میں ملتے ہیں تو یہ smoke بنتی ہے تو اس سے یہ بہت زیادہ problems ہوتے ہیں اور smoke جو ہے وہ dangerous ہے ہماری health کے لئے behavioral changes we can reduce smoke by taking falling my years ہم smoke کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم یہ اقتماعات لیں drive less walk and use public transportation whenever possible کم اپ جو ہے وہ drive کم کریں زیادہ پیدل چلیں جہاں تک ہو public transportation کو use کریں اپنی cars take care of cars bikes getting regular tune ups sorry tune ups chaining oil دون شدول اپنی جو گاڑیوں کا خیار رکھیں اور time پر ان کی tuning کروائیں ان کا جو ہے oil اس کو chaining کروائیں white products that release high level the volatile organic compounds اور ان products سے اختناب کریں جو volatile organic compounds produce کرتی ہیں volatile organic compounds وہ compounds ہیں جو کہ release ہوتے ہیں جن کی وجہ سے smoke جو ہے وہ بنتی ہے تو ان ساری چیزوں پر اگر آپ عمل درامت کرتے ہیں تو آپ smoke سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں the most today the most smoke we see is the photochemical smoke اور یہ photochemical smoke ہے جو آج کر ہم کو بہت زیادہ نظر آتی ہے photochemical smoke produce ہوتی ہے when sunlight reacts with nitrogen oxide and at least one volatile organic compounds جب sunlight nitrogen oxide اور کم از کم ایک volatile organic compounds کے ساتھ وہ react کرتی ہے تو پھر smoke produce ہوتی ہے ایٹموسفیر کے اندر تو یہ volatile organic compounds جو ہیں جب یہ produce ہوتے ہیں اور جب بھی یہ sunlight کے ساتھ react کرتے ہیں تو یہ زرزٹ smoke produce ہوتی ہے how to protect yourself from smoke smoke سے آپ اپنے آپ کو کس طرح بجا سکتے ہیں always wear face mask when you go outside جب بھی باہر جائیں تو آپ face mask use کریں reduce the amount of time use meant outside باہر گزرنے کو جو time اس کو کم سے کم کریں and purify the indoor air جو آپ کی اندرونی جو ہے آپ کے اندر جالیاں وغیرہ ہیں جو ان کو اچھی طرح آپ air کو filter کر لیں clean your house with water اپنے گھر کو پانی سے جو اساف کریں کھٹ کی اندر وازے keep yourself hydrated drink enough water and juices اپنے آپ کو ڈکھیں بہت زیادہ juices وغیرہ اور پانی وغیرہ پیئیں کیونکہ اس کی وجہ سے dehydration ہو سکتی ہے do not burn any wood اور garbage بلا وجہ جو لکڑیاں یا garbage وغیرہ اس کو ناجلیں wash your eyes properly after traveling outside جب آپ باہر سے travel کر کے سفر کر کے آئیں تو اپنی آنکھوں کو جو ہیں اچھی طرح wash کریں کیونکہ smoke کی وجہ سے آپ کی آپ کی آئیس بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں سو آپ ان ساری میئرز کا خیال رکھیں thanks for watching my video please like share and comment on it میرے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں like کریں comment کریں اور مجھے آپ topics suggest کر سکتے ہیں ان topics کے